السلام علیکم دوستو میں ہوں تاریخ علی اور آپ دیکھ رہے ہیں تاریخ الیکٹرکس یوٹیوب چینل جی دوستو امید کرتا ہوں سب دوست ٹک ٹاک ہوں گے اور خیر خیلی سے ہوں گے جی دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جن دوستو نے بھی دکھر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل کے بٹن کو آن کر جی دوستو تو ویڈیو کو اینڈ تکرہ دیکھیں تاکہ آپ کو اچھی طرح کام کی سمجھ آسکے اینڈ تکرہ دیکھیں گے تو آپ کو کوئی بھی مشکل نہیں ہوگی اس کو سمجھنے میں جی دوستو تو آج ہم جو ویڈیو کل بنائی تھی ٹائمر کے یہ دونوں ٹائمر جو تھے ڈیجیٹل والے تو آج ہم اس کا اپریائٹیکل کریں گے اور اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے تو یہ دو ٹائمر ایک سنگل اور ایک ڈبل میں نے آپ کو کل دکھا دیئے تھے تو اس ٹائمر کے پہلے بھی ویڈیو میرے چینل پہ ہے وہ آپ دیکھ لیں مزید اور میں آج آپ کو سمجھا دیتا ہوں تو یہ دیکھیں بیس پہ میں نے کنیکشن کر لی ہیں اسی طرح جس طرح یہ ٹائمر پہ ڈائیگنم بناوا یہ پہلے سنگل والا دیکھ لیں دو نمبر اور سات نمبر پہ میں نے یہ دیکھ لیں یہ سات نمبر پہ میں نے فیس دے دیا ہے اور دو نمبر پہ نیوٹل دے دیا ہے یہ دو تارہیں صرف اس کو آن کرانے کے لیے یہ جمپر ہے ادھر سے فیس اس لیے لیا ہے کہ یہ جو انڈیگیٹر ہم نے آگے آن آف کرنی ہے یہ دیکھنا ہے آپ کو دکھانا ہے اس کے لیے تو اس کو جو فیس دیا وہ ادھر سے ہم نے ادھر سے دے دیا ہے یہ جو رلے کا یہ دیکھ لیں آٹھ نمبر نا یہ دیکھیں آٹھ نمبر کامن ہے نا ادھر سے اٹھا کے ادھر فیس دے دیا ہے اور ادھر سے آگے ہم نے لگا دیا ہے چھے نمبر پہ یہ دیکھیں چھے نمبر پہ تو یہ جو چھے نمبر ہے ادھر آپ کو نظر آ رہی ہے نارمل اوپن ہے تو اس کو آپ پانچ پہ بھی لگا سکتے ہیں چھے پہ بھی لگا سکتے ہیں وہ آپ اپنی مرضی کے ساتھ سے اس کے ارجسمنٹ کر سکتے ہیں تو نیوٹل ہے ادھر سے دے دیا اس کو تو ابھی ہم اس کو چلا کے آپ کو دکھا دیتے ہیں تو یہ ٹیمبر ہے اس میں میں لگا لیتا ہوں تو اس پہ ہم پہلے کچھ فیڈ کر لیتے ہیں یہ ہم سکنٹ میں کر لیتے ہیں یہ چھے سکنٹ اور یہ ادھر آپ نے جو کرنا ہے یہ ایک سکنٹ میں ساٹھ پوائنٹ ہوتے ہیں جو ساٹھ پوائنٹ ہوتے ہیں وہ آپ نے ادھر آگے فیڈ کرنے ہیں وہ نیوٹلین میں کرنے ہیں ایک سکنٹ میں سو پوائنٹ ہوتے ہیں سو پوائنٹ ہوتے ہیں ایک سکنٹ میں جب وہ تیزی سے چل رہا ہوتا ہے تو وہ آگے یہ چھے سکنٹ اور بیس پوائنٹ اس طرح اس کا ہٹے ہوگا فیڈ ادھر آپ نے منٹ میں کرنا ہے تو یہ 6 منٹ وہ 20 پوائنٹ ہو جائیں گے اور یہ گھینٹے میں آ گیا اور یہ منٹ یہ دبارہ سکنٹ میں اب جب اس کو آپ نے دبارہ اس میں نیا ٹائم فیڈ کرنا ہے تو اس کو آپ نے پیچھے سے بند کر کے دبارہ اون کرنا ہے پھر اس کے اندر آپ کا جو ٹائم ہے وہ فیڈ ہوگا یہ دیکھا بھی ہم نے 6 سکنٹ اس کو 20 پوائنٹ دے دی ہیں تو ابھی ہم اس کو پیچھے سے پاور سپلائی دیتے ہیں یہ سنگل ٹائمر پہ ہے میں آپ کو بعد میں سمجھاتا ہوں اس پہ تھوڑا سا فنکشن چینل ہے یہ دیکھیں یہ پاور سپلائی آن ہوگی ہے اور انڈیگیٹر ہماری بند ہے یہ 6 سکنٹ کے بعد جا کے آن ہو جائے گی یہ 6 سکنٹ اور 20 پوائنٹ کے بعد یہ دیکھے جا کے آن ہوگی ہماری انڈیگیٹر تو یہ اب اس طرح ہوگی اگر آپ اس کو پاہنٹ نمبر پہ لگاتے ہیں ادھر سے اوپر سے تو پھر یہ پہلے جو ٹائمر تھا یہ ہماری انڈیگیٹر آن ہو نہیں تھی پھر آف ہو جانی تھی تو یہی دو فرق ہے تو اب یہ دیکھیں اس میں میں یہ چینج بھی کر دوں گا تو یہ دیکھیں ابھی پیچھے سے لیٹ جلے ہماری وہ تار ہی لگی ہے یہ دیکھیں ابھی میں نے 7 سکنٹ پہ لگایا تو ابھی یہ 7 سکنٹ بعد جا کے دوبارہ انڈیگیٹر ہماری آن ہو جائے گی یہ دیکھیں ابھی یہ دیکھیں 7 سکنٹ اور 20 پوائنٹ پہ جا کے ہماری انڈیگیٹر آن ہو گی تو یہ ہے پہلے جو ہمارا ٹائمر ہے وہ آف حالت میں اب پہلے کچھ چیز آپ نے مثال کی طور پہ آن کرنی ہے ایک گھنڈہ آن کرنی ہے اور ایک گھنڈے بعد آپ چاہتے ہیں کہ وہ آف ہو جائے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہ جو تار ہے یہ ادھر سے اتار کے یہ جو ہم نے اوپر لگائی تھی چھے نمبر والی جگہ پہ اس جگہ پہ چھے نمبر وہ آپ نے پائن نمبر پہ لگا دنی ہے مثال کی طور پہ آپ نے ایک وارٹر ٹینک ہے وہ بھرنا ہے وہ 20 میٹ میں بھرنا آپ کا وہ ٹینک ہی فل ہوتی ہے آپ نے ادھر 20 اس کے کرنا ہے 20 میٹ آپ نے سیو کرنا ہے ادھر یہ میٹس پلاس سے آپ نے اس کو اپ ڈاؤن کر لینا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اور ادھر آپ نے منٹ کر لینا ہے یہ اوپر پوائنٹ ہے جتنے بھی تو ابھی ہم اس کو تار اوپر سے ادھر سے چین کر کے پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں دوستو تو یہ میں نے چین کر دیا ادھر سے یہ وہ دیکھیں میں نے اتار کے پائن نمبر پہ لگا دی ہے تو اب آپ نے یہ 20 منٹ آپ کی موٹر چلے گئی اور 20 منٹ کے بعد یہ آپ کی موٹر آف ہو جائے گی تو اس طرح آپ کسی بھی جگہ آپ اس کی ٹائمر کو یوز کر سکتے ہیں ابھی دیکھیں پہلے وہ ٹائمر چل کے لیٹ آن ہوتی تھی آپ پہلے لیٹ آن ہو جائے گی یہ دیکھیں یہ مسار کے طور پر آپ کی موٹر لگی ہوئی ہے تو یہ ٹائم چل رہا ہے یہ دیکھیں یہ سیکنٹ چلیں گے ساٹھ سیکنٹ کے بعد ادھر ایک منٹ پھر دو منٹ اس طرح اس کے ٹائم چلتا رہے گا تو ہم اس کو کم کر لیتے ہیں ہم اس کو سیکنٹ میں کچھ کر لیتے ہیں آپ کو سمجھانے کے لیے یہ میں نے زیرو زیرو کر دیا ادھر ہم کوئی تین سیکنٹ کر لیتے ہیں اور ادھر ہم اس کو سیکنٹ میں کر لیتے ہیں آپ دیکھیں یہ ری سیٹ نہیں ہوا میں پیچھے سے اس کو بند کرتا ہوں اور دوبارہ چلاتا ہوں یہ دیکھیں ابھی یہ تین سیکنٹ بعد ہماری لیٹ بند ہو جائے گی آپ کو نظر یہ دیکھیں اس طرح آپ کی پانی والی ٹینکی بھی بند ہو جائے گی موٹر بند ہو جائے گی اور آپ کی ٹینکی جب تو اس طرح آپ کسی بھی موٹر کو یا کوئی بھی چیز ہے اس کو آپ اس طرح ٹائمر میں کنویلٹ کر سکتے ہیں تو اس میں میگنٹ کنیکٹر ہم یوز کرتے ہیں یہ بیسیکل تو اس میں پینل وغیرہ ہمیں یوز ہوتا ہے اس میں کوئی بھی چیز ہم پنکھا وغیرہ چلاتے ہیں تو وہ کوئی پانی والی موٹر چلانی ہے اس کو اس طرح اس میں کنٹرول کرتے ہیں وہ میگنٹ کنیکٹر کو اسی جگہ پہ وہ میگنٹ کنیکٹر مارا رہا ہوتا ہے لیٹ کی جگہ پہ تو وہ کنٹرول ہو رہا ہوتا ہے تو یہ آپ کو سمجھ آگی ہوگی دوستو اگر پھر بھی کوئی آپ کا سوال ہے تو وہ واتس اپ نمبر پہ پوچھ لیں اب چلتے ہیں یہ ڈبل ٹائمر والی سیٹ پہ اس کے باقی کنیکشن اس طرح ہی ہوں گے لیکن اس میں جو ری سیٹ کا انہوں نے اوپشن دیا ہوا ہے یہ ایک نمبر اور چار تین نمبر کو آپ پوچھ بٹن لگا دیں اور اس کو دبائیں گے تو یہ ری سیٹ ہو جائے گا اور اگر آپ نے اس کو ایمرجنسی روکنا ہے تو ایک نمبر اور چار نمبر کے درمیان آپ ایک بٹن لگائیں گے تو وہ بھی میں بھی آپ کو لگا کے تو اس پر ایک تار لگا کے تو پھر آپ کو دکھاتا ہوں جی دوستو تو یہ ایک تار میں نے لگا لی ہے ایک نمبر پہ یہ دیکھیں جو ایک نمبر اس کا کامان ری سیٹ کا اور اس کو ہولڈ کرنے کا تو یہ تار میں نے اس کے ساتھ لگا لی ہے یہ والی تو اب ہم اس کو جب تین نمبر کے ساتھ اس طرح لگائیں گے تو یہ ہمارا ہو جائے گا ری سیٹ جو ہم پیچھے سے بند کر کے دبارہ چلاتے تو اس سے اس پہ ہم ٹائم فیڈ کر کے اس کو بس اس کے ساتھ جو پوش بٹن لگائیں گے اس کو پریس کریں گے تو ہمارا ٹائم ری سیٹ ہو جائے گا اور اس کے ساتھ ہمارا جو چار نمبر کے ساتھ ہے وہ ہمارا جو ہے ہولڈ ہو جائے گا امرجنسی میں ہم نے ٹیمر کو روکنا ہے جہاں پہ بھی تو اب ہم اس کو اس کے اندر لگا لیتے ہیں لگا کے آپ کو چیک کرا دیتے ہیں تو اس میں ایک تھوڑی سے اور بات میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں اس میں دیکھیں اس میں صرف سنگل ٹیمر تھا اور اس کے ساتھ پوائنٹ تھے اس میں پوائنٹ وغیرہ نہیں ہے اس کے ساتھ صرف یہ ایک ٹیمر لیدہ ہے ایک لیدہ ہے اس کو آن ٹیم بنا لیں یا اس کو آن ٹیم بنا لیں وہ آپ نے پاس یہ جو اوپر والی تار ہے یہ چینج کرنی ہے پائنٹ نمبر یا چھے نمبر پر لگانی ہے تو وہ آپ کا آن ٹیم اور آف ٹیم چینج ہو جائے گا تو اب ہم اس کو لگا لیتے ہیں اس میں اور بھی آپشن ہے سیکنٹ اور ملی سیکنٹ اس میں بھی ہے آپشن اس میں ہے اس میں نہیں تھا اور منٹ پھر اس میں گھنٹ میں بھی وہ ہی ہے ملی میں سیکنٹ اور پھر اس کا سکنٹ میں بھی ہے یہ دیکھیں اب ہم اس کو لگا دیتے ہیں یہ دیکھیں اس کو میں نے تیرہ سکنٹ ایک سیٹ پر رکھ دیا اور دو سکنٹ ایک سیٹ پر تو اب ہم اس کو پیچھے سے سپلائی دیتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ تیرہ سکنٹ ہماری جو بھی چیز ہے وہ آن رہے گی اور دو سکنٹ آف رہے گی یہ دیکھیں ابھی چل رہا ہے تو یہ ہمارا پہلے آنٹ ہے میں ابھی آپ اوپر سے تار چینڈ کریں گے وہ جو ہے چھے نمبر پہ لگائی تھی اس کو واپس پائی نمبر پہ لگائیں گے سوری پائی نمبر پہ لگائی اس کو چھے نمبر پہ لگائیں گے تو آپ کا یہ ٹیم پھر آن ٹیم بن جائے گا یہ آف ٹیم بن جائے گا وہ آپ اپنی مرضی کے ساتھ جو بھی پینل آپ نے لگانا اس میں وہ آپ اپنی مرضی کے ساتھ سیٹنگ کر سکتے ہیں اب یہ دیکھیں یہ دو سکینٹ ہے اس کو میں بارہ سکینٹ کرتا ہوں تو یہ جو تار میں نے آپ کو بتائی تھی تو میں نے اس کو یہ دیکھیں اس کے ساتھ تچ کروں گا یہ اس کے ساتھ تو یہ دوبارہ ہمارا ٹیمر یہ دیکھ رہی سیٹ ہو گیا اب اس میں وہ بارہ سکنٹ آف فیڈ ہو جائیں گے یہ دیکھیں پہلے دو سکنٹ تھے یہ دیکھیں ابھی چل رہا ہے یہ ہماری لائٹ آن ہے یہ تیرہ سکنٹ آن ہے تو یہ دیکھیں ابھی آف ہو جائے گی یہ دیکھیں ابھی بارہ سکنٹ آف ہو گیا ابھی اس کو میں نے ہولڈ کرنا ہے ایمرجنسی پہ روکنا ہے تو وہی جس پہ میں نے آپ کو بتایا تھا یہ دیکھیں اس کے ساتھ میں ٹیچ کروں گا جو بھی آپ نے پوش بٹن لگانا ہے تو یہ دبارہ ہمارا یہ دیکھیں یہ دیکھیں روک گیا جب تک میں اس کو دبائی رکھوں گا تو یہ ہمارا ہولڈ رہے گا جیسے میں چھوڑ دوں گا اس جگہ سے یہ دبارہ ہمارا آگے ٹیم چلنا شروع ہو جائے گا تو اب ہم اس کو یہ دیکھیں میلی سکینٹ میں کر کے دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں اب اس کو میں ری سیٹ کرتا ہوں پھر ہمارا ٹیم فیڈ ہوگا یہ دیکھیں یہ دیکھیں تو اب بات کر لیتے ہیں جو یہ مینویل ٹیمر ہے جو یہ سوئی والا ہے تو یہ آپ کو نظر آ رہی ہے فیو جی کمپنی کا ہے تو اس پہ بات کر لیتے ہیں اس کو بھی آن کر کے دیکھ لیتے ہیں اس کو گھما کے آپ اپنے ٹیم سیٹ کر سکتے ہیں تو اس کے بھی کنیکشن اسی طرح یہ ہے بلکل یہ دیکھیں دو نمبر اور سات نمبر پہ آپ کو اس کی انپوٹ دینی ہے جو بھی ہے دو سو بیس وولٹ یہ دیکھیں آپ کو میں جو دکھا رہا ہوں یہ انپوٹ جہاں پہ لکھا ہے باقی اس کے کنیکشن اسی طرح یہ جس طرح سنگل ٹائمر کے پہلے میں نے آپ کو کنیکشن دکھائی ہیں تو یہ سیم چیز وہ ہی ہے تو اس میں کوئی مشکل نہیں ہے بلکل اسی طرح ہی اس کے کنیکشن ہوتے ہیں اب آپ اس کو لگا کے دیکھ لیتے ہیں تو یہ میں نے اس کو کچھ کر کے آپ اس کو پیچھے سے ہم پاور سپلائی دیکھیں چیک کر لیتے ہیں اس سے آپ گھما کے اس کے پہلے آپ کو یہ زیرو سکنٹ نظر آ رہا ہے اس کو کھما کے آپ اس کی چینج کر سکتے ہیں منٹ، سکنٹ جو بھی ہے وہ دیکھیں اس کو پہلے یہ زیرو شریعہ جو ہے وہ پوائنٹ پہ کھڑا ہوئے ہیں اب اس کو کھما کے ہی تو یہ دیکھیں اب یہ دیکھیں یہ ہار سکھینڈوں پہ آ گیا یہ منٹ پہ آ گیا یہ پھر سکینڈ پہ آ گیا یہ پھر وہ جو ہے اس پہ آ گیا اس کے پھر کہ ہم سکنٹ پہ اس کو سیٹ کر کے تو ہم چلا کے دیکھ لیتے ہیں یہ ابھی میں اس کو پانچے سکنڈ پہ جس طرح آٹھ سکنڈ پہ اس کو سیٹ کر لیتا ہوں اور پیچھے سا ہم اس کو سپلائی دیتے ہیں جیسے ہم اس کو دو سو بیس وولٹ دیں گے تو اس کے بھی اوپر پانچ اور چھے کے مختلف کنیکشن ہے یہ دیکھیں پاور والی الڈی آن ہو گئی تو یہ آٹھ سکنڈ بعد ہمارا آن ہو کہ یہ الڈی آن ہو جائے گی اور یہ جو آگے والی لائٹ اس کے آپ والی جل پڑی ہے تو اس طرح اس کے آپ دوستو کنیکشن کر سکتے ہیں کوئی بھی مشکل نہیں ہے بلکل آسان ہے تو کوئی بھی آپ کا سوال ہے تو وہ میرے واتس اپ نمبر پہ آپ پوچھ لیں تو دوستو اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک لازمی کر دیں اور اپنے دوستو کے ساتھ شیئر کر دیں اینڈ میں پھر جن دوستو نے بذکر ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہمارے چینل کو سسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل کے بٹن کو آن کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل سکے اللہ حافظ